بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے اور یہ سال سن دو ہزار بیس جو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سال اس حوالے سے ایک تباہ کن سال ثابت ہوا کہ جب پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین نے نہ صرف یہ کہ بہت سی انسانی جانوں کو ہلاک کیا بلکہ پوری کی پوری عالمی برادری مالی لحاظ سے معاشی لحاظ سے بھی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بہت سی دواساس کمپنیوں نے کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کی کوشش کی اور بہت سی کمپنیاں اس سلسلے میں اب کامیابی کا دعویٰ بھی کر رہی ہیں اور کرونا وائرس کی ویکسین دنیا کے بعض ممالک میں لوگوں کو دی جانے لگی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا میں اس حوالے سے ایک تشویش بھی سامنے آ رہی ہے خاص طور پر مسلم ممالک میں اور کچھ یہودی علاقوں میں اس حوالے سے ایک نئی تشویش کا سامنہ ہے اور ایک نئی بحث کا سامنہ ہے سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بحث جاری ہے لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کرونا ویکسین کا استعمال حلال ہے یا حرام ہے یہ سوال کیوں پیدا ہوا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں یہ سوال پیدا ہونے کی بنیادی وجہ کہ کرونا ویکسین حلال ہے یا حرام ہے یہ سوال پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ دواساس کمپنیاں تمام نہیں بلکہ کچھ دواساس کمپنیاں کرونا ویکسین کے اندر سور کی خال یا اس کی ہڈیوں یا اس کے گوشت سے حاصل کردہ جیلیٹین نامی ایک مادے کا استعمال کرتی ہیں اور یہ مادہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جیلیٹین کے ذریعے ویکسین کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کے قابل بنانا ہے یعنی اس جیلیٹین کے بغیر کرونا وائرس کی ویکسین یا کوئی بھی ویکسین زیادہ لمبہ عرصہ سروائب نہیں کر سکتی ہے تو اس ایک لمبے عرصے تک قابل استعمال بنانے کے لیے سور کی خال یا ہڈیوں یا گوشت سے حاصل کردہ جیلیٹین کو اس ویکسین کے اندر شامل کیا جاتا ہے یہ تمام کمپنیاں نہیں کرتی کچھ کمپنیاں اس جیلیٹین کو استعمال کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا اس تشویش نے جنم لیا کہ ایک مسلمان کے لیے اس ویکسین کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے اب اس سلسلے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کمپنیوں کے ساتھ ویکسین کی خریداری کا معاملہ یا معاہدہ کریں جو اس ناجائز یا حرام مادے کو اپنی ویکسین میں استعمال نہیں کر رہی ہیں اور ایک مسلمان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایسی ویکسین کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہ بچے اس کے پاس بس یہی آپشن ہے کہ اسے وہی ویکسین استعمال کرنی ہے جس کے اندر کوئی ایسا حرام مادہ استعمال ہوا ہے تو جان بچانے کے لیے ایسی ویکسین کا استعمال بھی جائز ہوگا اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جی اسی ویکسین کا استعمال اس پر لازم ہے اسی سے اس کی جان بچ سکتی ہے اسی سے اس کی جان محفوظ ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے ایسی ویکسین کو استعمال کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور وہ اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالت استراری مجبوری کی حالت یہ شریعت کے اصولوں میں سے باقاعدہ ایک اصول ہے کہ حالت استراری کے اندر مجبوری کی حالت کے اندر جب انسان کی جان خطرے میں ہو اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام چیز کے استعمال کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں حرام چیز کا استعمال اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حالت استراری میں ایسی چیز کا استعمال جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ علاج معالجہ علاج معالجہ بزاتے خود اسلام میں ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں بہت سی وہ چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں جو عام حالت کے اندر حلال نہیں ہوتی تو علاج معالجے کے طور پہ یا حالت استراری میں اگر کسی ایسی چیز کو انسان استعمال کر لے جس کا استعمال عام حالت میں جائز نہیں تھا تو اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے اور یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے یہودی بھی سور کے گوشت کو یا سور کے اجزاء کو حلال نہیں سمجھتے تو یہ تشویش صرف مسلم معاشرے کی تشویش نہیں ہے یا یہ سوال صرف مسلم معاشرے میں جنم نہیں لے رہا بلکہ یہودی معاشروں کے اندر بھی اس حوالے سے ایک بحث پائی جاتی ہے ایک سوال پائی جاتا ہے اور باز لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ یہ ویکسین تو مو کے ذریعے نہیں لی جائے گی بلکہ جسم کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے تو یہ بات اس لیے قابل توجہ یا قابل غور نہیں ہے کہ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں کسی بھی طرح سے جسم کا حصہ بنانا درست نہیں ہے یعنی حرام چیزوں کے استعمال کے حرام ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ اسے مو کے ذریعے سے ہی جسم کا حصہ بنایا جائے جو چیز حرام ہے اسے کسی بھی طریقے سے جسم کا حصہ بنانا درست نہیں ہے لیکن بہرحال علاج معالجے کے اندر بہت سی چیزوں میں گنجائش ہے اور حالت استراری میں مجبوری کی حالت میں بھی بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں لیکن سرے دست سب سے پہلی ترجی مسلمان ملکوں کی ایک مسلمان کی یہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایسی ویکسین استعمال کر لے جس میں کوئی حرام مادہ شامل نہیں ہے تو یہ زیادہ بہتر بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا کرنا ملکوں کی توفیق عطا کرنا